السلام علیکم معزز خواتین و حضرات اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دن کے کس حصے میں خالی پیٹ رہنا انتہائی نقصان دے ہوتا ہے صبح کے وقت جب ہم لوگ جاگتے ہیں تو ہم کو کھانا کھائے ہوئے قریباً دس سے بارہ گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں جبکہ دن کے وقت ہم دس سے بارہ گھنٹوں کے درمیان تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں رات کے وقت یوں ہی سمجھیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے جو کہ ہم نے صبح اٹھ کے ناشتہ کے وقت توڑنا ہوتا ہے ہمیں توانائی کی اشعہ ضرورت صبح کے وقت ہوتی ہے اس لئے پہلی بات ناشتہ کبھی مس نہ کریں دوسری بات آٹھ سے نو بچے کے درمیان ناشتہ ضرور کر لیں تیسری بات ناشتہ اچھا کریں مطلب یہ ہے کہ متوازن گزہ لے کر ناشتہ کریں انڈا صبح کے وقت کھائیں اگر پھلوں کا جوس دستیاب ہے تو وہ لے لیں ہاں ایک بات کا خیار رکھیں کہ جن کو شگر ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی پھال کھا سکتے ہیں لیکن جوس نہیں اور جناب پراتھا نہیں کھانا کیونکہ اس میں بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے میدے کو نقصان پہنچانے کے علاوہ دل کی بیماریوں موٹاپے کھولیسٹرول ہائی بلڈ پریشر وغیرہ سے دوچار کر سکتا ہے اب یہ احتیاط کریں گے تو مستقبل میں آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ وقت پر ایک ٹانکہ بے وقت کے نو ٹانکوں سے بچاتا ہے دوپہر کو آپ نے مناسب سا کھانا کھانا ہے اور اگر آپ کا کام بیٹھنے والا یعنی اگر آپ کوئی مزدوری والا کام نہیں کرتے تو روٹی کی بجائے بہتر ہے کہ پھال اور سلاعت پر گزارہ کریں اگر روٹی کھانی بھی ہے تو مناسب کھانیاں پیٹ نہیں برنا اب بات کرتے ہیں شام کے کھانے کی شام کا کھانا سونے سے دو یا تین گھنٹے پہلے نوش فرمالیں اور ہلکا بھلکا کھانا کھائیں کھانے کے تیس سے پینتالیس منٹ بعد چہل قدمی بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو رات گئے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جانے کی عادت ہے یہ عادت ان کو آن قریب مستقبل میں بہت تنگ کرے گی اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے ان ہدایات پر عمل کریں انشاءاللہ آپ اچھا محسوس کریں گے میری باتوں کو سننے کا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ